موسیقی جیس سلام علیکم ویلکم بیک اس کلاس کے اندر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب کلائنٹ آتا ہے فائیبر کی اوپر تو وہ کیا دیکھتا ہے مطلب کہ آپ ادھر لگی ہوئی ہے آپ کی پروفائل ادھر ڈسپلے ہو رہی ہے آپ کی گیزر ڈسپلے ہو رہی ہے لیکن وہ کیا دیکھتا ہے کہ کونسی چیز پہلے دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کلک کرے گا اور پھر آپ سے کونٹیکٹ کرے گا کیا وہ آپ کا لیول ڈو سیلر یا ٹاپ ریٹرڈ یا پتہ نہیں پروزیکس جتنے کمپلیٹ کیوں میں ریٹنگ دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے تو پہلی چیز جبکہ میں ادھر لوگو ڈیزائن میں ایک لوگو ڈیزائن کروانے گیا تھا ایک بندہ ڈھونڈنے گیا تھا تو میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اب اس کو ادھر سے کس کو چوز کروں گا میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ادھر سے آپ کس کو چوز کریں گے یہ جنسہ پہلا ہے جو کہ لیول ڈو سیلر ہے وکی نام ہے ان کا تو ان کو آپ دیکھیں تو انہوں نے نو لوگوز لگایا ہوئے ایک ہی فریم کے اندر یہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا میں نے اس کو نہیں بات کی اسے کیونکہ لیول ڈو سیلر ہے اس کو میں جا سکتا ہے اس سے کونٹیکٹ کر سکتا تو ون کے پلس اس نے پروزیکس کمپلیٹ کی ہوئے اور یہ مجھے اچھا لوگو بنا گا دے سکتا تھا لیکن میں نے اس کی اوپر کلک نہیں کیا میں اس کے پاس نہیں گیا نیکس جونس ہے ابو زہر جونس ہے ففٹی ون انہوں نے بھی سکسٹی ون کے پلس جونسے انہوں نے کیا ہوئے پروزیکس کمپلیٹ اور پائیو سٹار ان کی ریٹنگ ہے پھر آگے نیکس جونسی لائن کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ٹاپ ریٹڈ سیلر ہے لیکن اس نے ایک ہی فریم کے اندر چار لگائے ہوں میں لوگو سور مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ کیا ہے تو ادھر میں کیا پریفر کرتا ہوں جسٹ واشنگ دے پچھر میں صرف ابھی تصویر کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کر رہا ہوں تو دیفنیٹلی جب وہ سکرول ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے وہ یہی چیزیں دیکھتا ہے پچھرز دیکھتا ہے پچھرز جب وہ دیکھ رہا ہوتا تو اس کو نیٹ اینڈ کلین پچھر چاہیے اس کو بس صرف ایک ایسی پچھر چاہیے یا ایک ایسا بندہ چاہیے چونکہ نیٹ اینڈ کلین کام کر کے دے سکتا ہے میں یہ فاکسی میٹرکس یہ ایک اچھا تھا اس کی اوپر میں کلک کر سکتا ہوں پھر اس کے بعد اس کے نیچے ہی جونس ہے یہ بلیو ہینڈ یہ والا جونس ہے تو اس کو میں کلک کر سکتا ہوں پھر اس کے بعد یہ دیکھیں نیکس جونس ہے یہ ایکوار ٹیپ جونس ہے اس کی اوپر میں کلک کر سکتا ہوں اچھا بات ادھر پتا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں background جون سے وہ white ہے neighbor کا background جون سے وہ white ہے اس کی اوپر آپ white لگا دیں اور پھر اس کی اوپر white ہے تو ایک عجیب سا لکھ آگا یار یہ کیا بنا ہوئے تو اس وجہ سے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے background جون سے وہ white ہے اس کی اوپر آپ نے contrasting color لگانا ہے white کی اوپر black ہوتا ہے contrasting color یا کوئی اور color لگانا ہے پھر اس black color کی اوپر یا کوئی کانٹراسٹنگ کلر کی اوپر ایک ایسی پچر لگانی ہے جو کہ اٹھتی ہو آنکھوں کو اچھے لگتی ہو ایک کانٹراسٹ کلر ہو اور جب میں نیچے سکرول کر رہا ہوں تو میری نظر اس پچر کی طرف جانی چاہیے so it is much important کہ جب آپ گگ جونسی ہے وہ بنا رہے ہوں تو آپ نے یہ والی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں لیکن میرا یہ تھا کہ آپ کو میں دوبارہ اس چیز کے بارے بتا دوں جب میں خود گیا اس مارکٹ کے اوپر اور بندوں کو جب میں ہائر کرنے گیا کہ مجھے لوگوں چاہیے تو میں نے کیا دیکھا جو میں نے دیکھا وہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ آپ کو بھی بتایا جائے کہ ایک کلائنٹ کے نظریے سے جب بندہ اس مارکٹ کے اندر جاتا تو وہ کیا چیزیں دیکھتا ہے نہ میں نے ریٹ دیکھا نہ میں اس کی ریٹنگ دیکھی نہ میں نے اس کا یہ ٹائٹل دیکھا کہ اس نے کیا لکھا ہوئے میں نے کہا صرف دیکھا صرف اور صرف دیکھا کہ اس نے پچھر جونسی ہے وہ کس طرح کی لگائی ہوئی ہے تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ دیکھیں میں آپ نیچے تک آگے ہوں اور مجھے کوئی اچھا بندہ نہیں ملا سوائے وہ تین چار کے جو کہ میں نے آپ کو بتائیں تو نیٹ اینڈ کلین ایک ہی صرف سیمپل ورک یہ دیکھیں پلان بی جونسی ہے یہ ایک اچھا سا ہے کہ آپ نے کلٹراسٹنگ کلرس یوز کرنے ایک بات اور دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک اچھا سا لوگو جونسا آپ سمجھتے ہیں یہ پورفیکٹ ہے تو آپ نے وہ والا لوگو لگانا ہے کنٹراسٹنگ کلرس کے ساتھ بس this is simple what you have to display as a gig picture on Fiver تو اگر آپ یہ کریں گے تو definitely آپ کی gig cube پر زیادہ سے زیادہ clicks آئیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جونسے وہ آپ کو approach کر سکتے ہیں so this is all in this lesson جس کے اندر میں نے آپ کو Fiver کی gig کی image کے بارے میں توڑا سا بتایا ہے so see you in the next lesson take care Allah Hafiz